ناظرین ایک وقفے کے بعد ہم پھر گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں کاشف سے اچھا کاشف یہ اب آتے ہیں آپ کی تراجم پہ آپ کا شمار بے شک تھوڑے سے عدیبوں میں ہوتا ہے جو عالمی عدب پہ گہری نظر رکھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں تراجم کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو دور ہے اس میں تراجم کی اہمیت اور تراجم کے کام کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں تراجم آپ آن کر کافی زیادہ ہونے لگے ہیں لیکن اس میں میار کا مسئلہ ہے تراجم کئی طرح کیا ہونے چاہیے فکشن اور شائری کے تو ہونے چاہیے اس کے علاوہ باقی جو فکری کتابیں ہیں مغرب کی جدید ترین موضوعات پر اس پر بھی ہونے چاہیے اور اس پر کافی زیادہ آ بھی رہی ہیں اور پبلیشر کی ڈیمانڈ بھی یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ کر دیں مثلا مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ترجمہ کریں کچھ بھی ترجمہ کر دیں ہم چھاب دیں گے تو اس میں میرا خیال ہے میری اپنی تخلیقات سے زیادہ ترجمہ کی ضرورت ہے کہ تراجم آپ کر دیں یا مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیں جو میں اکثر یعنی اس طرح ہوگا کسی کو ایوارڈ مل گیا کوئی نوبل انام مل گیا بکر پرائز مل گیا تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ کیا ہے تو وہ اردو میں بھی آنا چاہیے بلکل وہ کافی زیادہ لیکن اس کی جو سٹینڈرڈائزیشن ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے اور جو لوگ ہیں جو کارئین ہیں ہمارے تراجم کے کارئین ہیں ان کو یہ جاننے کا کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ ترجمہ درست ہے یا نہیں ہے یا اچھا ہے یا نہیں ہے تو میں خود ویسے اردو تراجم جو ہیں میں صرف تین چار عدیبوں کے علاوہ میں نہیں پڑھتا کسی کہ میں خوشش کرتا ہوں کہ انگریزی میں مجھے مل جائے تو وہ میں پڑھ لوں آصف فروخی نے اس حوالے سے بڑا اہم کام کیا اس کے کام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آصف فروخی تو بڑے دبردست مترجم تھے بلکہ میں نے ان کے تراجم کا جائزہ بھی لیا ابھی ایک اردو میں اردو کافی مشہور کتاب ہے صغیر ملال نے افثانوں کے ترجمے کیے تھے اس میں ایک افثانہ ایسا تھا جس کا ترجمہ صغیر ملال نے بھی کیا تھا آصف فروخی صاحب نے بھی کیا تھا تو میں نے وہ انگریزی میں دیکھا پھر جو سپینش میں لکھا گیا تھا وہ بھی دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ صغیر ملال نے اس افثانے کا ترجمہ تو درست نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ افثانہ وہاں سے شروع بھی نہیں کیا جہاں سے اصل افثانہ شروع ہوتا تھا مطلب اپنے طریقے سے شروع کیا وہ اصل میں ڈائجسٹ کے لئے ترازم کرتے تھے جبکہ آصف فروخی نے بلکل لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کیا اور مجھے ایسا ہی ترجمہ پسند ہے جو جس میں جو اصل زبان ہے اس کا اسلوب بھی ترجمہ کر دیا جائے ہمارے ہاں اصل میں یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا ترجمہ اسے کہا جاتا تھا جو ترجمہ لگے ہی نہ تو مجھے اس سے اختلاف ہے کہ ترجمہ کو ترجمہ لگنا بھی چاہیے میرا یہ موقف ہے اگر آپ انگریزی کے کسی ناول یا افثانے کو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے دلی یا لکھنو کا مہاورہ روز مرہ لکھ دیں گے تو پھر آپ اس کا کاری آسانی سے پڑ تو لے گا لیکن وہ اصل سے تو دور ہوگا اسلوب کا ترجمہ بڑا اہم ہے جو آصف فررخی کرتے تھے اجمل کمال کرتے ہیں سلیم الرحمان صاحب ہیں وہ کرتے ہیں عمر مہمن صاحب عمر مہمن ہیں یہ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ بالکل اسلوب بھی ترجمہ کرتے ہیں ان کے جو ترجم ہے وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ اردو عدب کو نئی راہ سے روش اناس کیا ہے اور جو جدید عدب ہے اس میں ان ترجم کا آج میں اجمل کمال کے نسالے کے ترجم دنیا ذات کے ترجم سلیم الرحمان صاحب کے صغیرہ میں چھپنے والے ترجم کا بڑا حصہ ہے جدید عدب اسی کی ستونہ پر کھڑا ہے اردو کا جدید عدب اچھا یہاں شائری کو مشکل پیش آتی ہے ترجمہ میں خاص طور پر جو منظوم شائری ہے غالب یا میر کی غزل کو آپ اگر ترجمہ کریں گے کسی زبان میں تو مفہوم تو ہو جائے گا لیکن ان کی جو شائران خوبصورتی ہے وہ کیسے ترجمہ ہو نہیں وہ بالکل اس میں دو ہیں کہ دو اس میں ہیں معاملات کہ جو ہماری قریبی زبانیں ہیں ان کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے ترجمہ تو خیال کا تو انگریزی میں بھی ہو جائے گا موضوع کا مضمون کا ترجمہ تو کسی بھی زبان میں ہو جائے گا لیکن جو ہماری قریبی زبانیں ہیں ان میں اسلوب کا ترجمہ ہو سکتا ہے جیسے فارسی سے جن لوگوں نے اردو کا کیا جیسے ہی خیام کا کیا جو اردو میں ترجمہ خیام کے موجود ہے میرا خیال ہے وہ فٹس جیرلڈ کے انگریز تراجم سے بہت بہتر ہیں جیسے ان کا ترجمہ اپنا عبد الحمید ادم کا ترجمہ ہے یا آغا شاعر قزلباش کا ترجمہ بہت اچھا ہے اچھا یہاں دو باتیں آ جاتی ہیں ان کا ترجمہ اچھا ہوگا مترنم بھی ہوگا لیکن جو خیام کو ایک انٹرنیشنل لیول پر ریکنگیشن فٹس جیرلڈ کی وجہ سے ملی وہ ان کی وجہ سے نہیں مل سکتی ہاں وہ تو یورپ میں ملی یورپ میں ایک زمانے میں جیسے تیگور کا ترجمہ ہوا تو فیرل نے نوبل پرائز تک بھی جانا پڑا یہ ہے مسئلہ کہ ہماری جو اصل میں جو شاعری ہوتی ہے وہ چاہے جتنی بھی جدید کیوں نہ ہو وہ اپنی روایت سے اخص کرتی ہے اس میں جو الفاظ ہوتی ہیں اور وہ اسے اور خوبصورت بھی بناتی ہے اگر وہ روایت سے جڑی ہو تو جیسے ہمارے آپ جیسے آئینہ کا لفظ ہے تو اس کا سمپل ترجمہ اگر میرر بھی کر دیا جائے تو مغرب میں میرر سے وہ چیزیں وابستہ نہیں ہیں جو ہمارے آئینہ میں آئینہ کے لفظ سے جو تصوف کی روایت وابستہ ہیں جو انسان کی جو خودشناسی کی روایت جو اس سے وابستہ ہیں وہ ساری لے کر آتا ہے یہ لفظ یا چاک کا لفظ ہے جس پہ اوپر بنتے بگڑتے ہیں انسان اور اس طرح رنگ کا لفظ ہے جو فیض صاحب کے ہاں ملتا ہے تو ان الفاظ کا معنی جو ہے صرف ایک لفظ میں اگر آپ کلر کر دیں گے تو وہ اس میں پوری روایت کی وہ نہیں آئے گی وہ ہی میں جو کہہ رہا ہوں جو ہماری قریبی زبانیں ہیں ان میں جب ترجمہ کیا گیا تو وہ بہتر ہوا جیسے فٹس چیلٹ سے متاثر یورپ والے فٹس چیلٹ کے ترازم سے اس لئے متاثر ہوئے کہ انہیں ایک ایسا شاعر نظر آیا جو کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا پل پل کو جینا چاہتا اور مطلب شراب اسے اچھی لگتی تھی اب اسے یہ نہیں معلوم کہ جو ہماری مشرقی روایت ہے یا جو عورب والے کارئین کو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں مشرقی روایت میں شراب صرف اس کے لئے نہیں استعمال ہوتی نشے کے لئے یا زندگی جینے کے لئے اس کے اور مفاہی میں یعنی بیق وقت عمر خیام کا جو ایک رباہی ہے وہ زندگی بھرپور طریقے سے جینے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے تصوف کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے بلکل یا اسی طرح اور شاعر جنہوں نے حافظ ہے جنہوں نے شراب کا لفظ بہت استعمال کیا ہے میں ساکی جام کا لفظ استعمال کیا ہے تو ان ساری خود اقبال نے بھی ساکی نامہ کی روایت ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یا تو پھر ساتھ ایک شرابی ہو جس میں بتایا جائے کہ یہ لفظ ہے آئینہ، میں، جام، ساکی مشرقی روایت میں اس کے کیا مفہوم جو آپ کو یعنی اپنے آپ سے نکال کے کہیں اور پہنچائے ایک سورس کے طور پر ہمارے ہاں تو اس طرح لیا جاتا ہے تو یہ جیسے سندھی ہے سندھی سے تراجم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اردو میں یا پنجابی سے اردو میں یہ قریبی زبان ہے ان کا اس میں اصل میں یہ جب عجمال کمال یہ لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں قریبی زبانوں سے فارسی سے کیا انہوں نے ہندی سے کیا تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ وہ برقرار رہیں فہمیدہ ریاض نے عربی کے ایک ناول کا ترجمہ کیا ان کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ عربی کے برقرار رہیں جو ہمارے ہاں اردو میں موجود ہیں تو اس سے وہ اسلوب اور اس کی جو اصل ناول کی چاشنی ہے وہ برقرار رہی اور میرا خیال ہے یہ بہتر طریقہ ہے فہمیدہ نے تو منظوم شاعری کا بھی ترجمہ کر دیا یہ دیوان شمس فروخ سعید کا کیا شمس تبریزی کا رومی کا دیوان شمس تبریز اس کی کچھ غزلوں کا کیا لیکن اس سے بھی بہتر ہو چکے ہیں جو لوگ صحیح فارسی کا ذوق رکھتے تھے جیسے شاعر کا ذرباش ہیں ان کا خیام کا ترجمہ بہت مجھے پسند ہے چلیں کاشف یہ پھر ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے وقفے کے بعد ناظرین پھر ملیں ناظرین ایک وقفے کے بعد ہم کاشف رضا سے پھر وہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منکتہ ہوا اب ہم بات کریں گے ناویل پہ ان کا ناویل چار درویش اور ایک کچھوہ کافی مشہور ناویل کی حیثیت مان چکا ہے ابھی اور کافی زخیم بھی ہے کتنے صفات کا حیث ہے کاشف یہ صفہ موٹا ہے ساڑھے تین سو صفے ہوں ساڑھے تین سو صفے اچھا آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور کافی چیزیں ہیں لوگ جو ہے بس اسکرول کرتے جاتے ہیں جو ایک یعنی دس سیکنڈز تک اچھی لگی وہ دیکھتے ہیں نہیں تو آگے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ دیئر دیئر آلوٹ آف ٹھنگز انٹرنیٹ اور سب کچھ جائے ایک تو انٹرنیٹ یہ موبائل آنے کی وجہ سے کتاب پڑھنے کا رجحان اس پہ بھی اور اس میں بھی جب سو لفظی کہانی موجود ہو یا دو صفے کی یا تین صفے کی کہانی موجود ہو اس میں نوویل کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یا وہ کتنا نظر انداز ہو رہا ہے اس پہ بات کریں اس کا تعلق تو اصل میں یہ اس سے ہے آپ کے بطور کاری آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کوئی خبریں وغیرہ چیک کر لیں ان کو سکرول کر لیں یا کسی جیسی آج کل ایک ایپ ہے میرا خلاہ بلنکٹ وہ کتابوں کا خلاصہ بتا دیتی ہے تو جو ایسی کتابیں ہیں جو آج کل بڑی مشہور بھی ہوتی ہیں جو بڑی مفید کتابیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں تو ان کی جسٹ وہ بتا دیتے ہیں کس موضوع پر لکھی ہے تین منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے لیکن جو عدب ہوتا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹالسٹائی کا یہ وار ان پیس ہے یا آنا کارینینا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک لڑکی تھی اس نے خودکشی کی محبت میں ناکام ہوگئی ختم یہ نہیں ہے آنا کارینینا اس کا بیان ہی خوبصورتی ہے اس سے گزرنا آنا کارینینا کی زندگی میں ہمیں داخل کر لیتا ہے ٹالسٹائی اس زندگی میں داخل ہو کر اس کا ایک ناظر بن کر اس کی زندگی میں سفر کرنا یہ ہے عدب کی یا اس کی باریکیوں کو بیان کرنا یہ ہے عدب کی چاشنی عدب کی دلچسپی تو یہ تو ایسی چیز ہے جس میں آپ کو خود کو تربیت دینی پڑتی ہے بچپن سے یہ ایسی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ یار کتابیں پڑھا کرو تو وہ ان فائن مائرننگ وہ کہہ کہ چل یار کتابیں پڑھتے ہیں آج کل جو تیز رفتار دور ہے اس میں کافی حوصلہ شکنی والی صورتحال تو ہے کاری کے لیے لیکن میرے لیے تو جو مطالعہ ہے وہ بطور ایک طرز زندگی ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہیں پہاڑوں پر چڑھنا پسند ہوتا ہے ان سے بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ گئے اس کے بعد کیا لیکن انہیں اس کا دوران پسند ہوتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کو پورا پروسس سر کر رہے ہوں میرے لیے کتاب کا مطالعہ یہی ہے میرے زندگی کے جو لوگوں کے خوبصورت دمہات اور ہوتے ہیں کہ میری زندگی کے خوبصورت دمہات وہ ہیں جب میں آنا کرنینہ پڑھ رہا تھا ملان کنڈیرا کو پڑھ رہا تھا بورخیس کو پڑھ رہا تھا ہیمنگوے کو پڑھ رہا تھا نہیں یہ اگر ایک یعنی ہمارے پاس دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کتاب پڑھنے کا لیکن ابھی تک اگر دیکھیں تو نوول عدب کی ایک مشہور سنف بھی ہے اگر عرون دھتی رائے کا نوول آ رہا ہے تو وہ ایک عدبی باقاعدہ ایک واقعہ ہے ہمارے دور کا کہ عرون دھتی رائے کا نوول آ گیا ہے میلان کنڈیرا کا نوول آ گیا ہے نوول میں اصل میں یہ ہوتا ہے جو کسی بھی کسی بھی وقتی صورتحال ہے جیسے معاصر صورتحال ہے اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایک بیان دے سکتے ہیں یا ایک مضمون لکھ سکتے ہیں لیکن معاصر صورتحال کو پورا سمونا کیونکہ معاصر صورتحال میں مثلا ایک آدمی کی صورتحال آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے رشتے ہوتے ہیں اس کی ایک فیملی ہوتی ہے اس کے دوست عباب ہوتے ہیں اس کا پورا ملک ہوتا ہے ان رشتوں میں وہ گندھا ہوا ہوتا ہے ان کو متاثر کر رہا ہوتا ہے خود ان سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس ساری کا بیان ایک ناول میں ہی کیا جا سکتا ہے یا پھر جیسے فلم ہے اس میں کیا جا سکتا ہے تو یہ جو مطلب ناول کے بعد جو میڈیا جو میڈیم جو ہے فلم کا اس سے اسے چیلنج زیادہ درپیش ہے کیونکہ ناول کا یہ دعویٰ تھا کہ جتنی چیزیں اور جتنی باتیں اور جتنے معاملات ناول میں بسکسک اور تیہ کیے جا سکتے ہیں اور دکھائے جا سکتے ہیں وہ کسی اور سنف میں نہیں آ سکتے اب فلمیں بہت اچھی بن رہی ہیں اس میں بھی بڑی حد تک اس کی اکاسی ہوتی ہے کہ کئی طرف سے حقیقت کو جا لیا جاتا ہے جیسے کیمرے ہمارے پاس یہ دو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو دو طرف کی حقیقت بتا رہے ہیں لیکن اگر کیمرے ناول نگار کی آنکھ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں کیمرے سینکڑوں کی مدد سے ہمیں ایک معاصر معاشرے کی معاصر صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتی ہیں فلم والے کے پاس ڈریکٹر کے پاس بھی درجنوں کیمرے ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہم کئی طرف سے حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں مضمون ہمیں ایک حقیقت دکھاتا ہے جو مصنف کی نظر میں ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے کافی باتیں تھیں عدب کے بارے میں اب اگر ہم یہاں ڈسکس کریں کہ یہ ایک تو آپ کی نظر پورے عالمی عدب پہ بھی ہے پھر یہاں کے جو بھی پاکستان میں لکھا جا رہا ہے کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستانی عدب کو انٹرنیشنل لیول کے قریب آ چکا ہے یا ابھی بہت سفر کرنا ہے ہمیں پاکستانی جو عدب ہے اردو عدب کی میں بات کروں گا اس سے بہتر عدب جیسے مجھے لگتا کہ ایران کا جو عدب ہے وہ ہم سے بہتر ہے لیکن اس کی بھی کوئی عالمی سطح پر ایرانی فلموں کی بڑی پذیرائی ہے لیکن ایرانی عدب کی اس طرح نہیں ہے پذیرائی تو ابھی عربی عدب کی شاید کچھ پذیرائی ہونا شروع ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا جو ڈائی آسپورہ ہے وہ بہت بڑا ہے اس کا خطہ بہت بڑا ہے پھر یہ کہ اس میں وہاں دولت مند ملک بھی ہے تو وہاں انام بھی کافی دیا جاتا ہے تو اس کی پروپیگیشن ہو رہی ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو عدب کی پذیرائی ایک دم ایک ملک جو ہے پرامیننٹ ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق مارکٹ فورسز سے بھی ہوتا ہے جیسے لیٹین امریکن بوم آیا تھا اب ضروری نہیں کہ لیٹین امریکہ میں ایران کے فارسی عدب سے زیادہ اچھا لکھا جا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ایران میں اچھا لکھا جا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی جو اتنی زبانیں ہیں ان میں بڑا اچھا عدب تخلیق کیا جا رہا ہے جاپان جو ہے وہ اس کا عدب ایک نئی دریافت ہے چائنہ اس طرح دریافت نہیں ہوا چائنہ کا عدب جیسے جاپان کا عدب دریافت ہوا ہے تو یہ اس میں ایک قسم کی بھیڑ چال بھی انوال ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ لاتینی امریکہ میں مارکیز کو نوبیل پرائز مل گیا تو سب کی توجہ ادھر ہوئی یا ترکی میں ملا تو ادھر توجہ ہوئی یا جاپان میں تین چار نوبیل عدب ملے اس پر توجہ ہوئی تو ویسے کسی جانب کسی ملک کی طرف توجہ ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ہم کو اپنا عدب تخلیق کرتے رہنا چاہیے اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ عالمی عدب کو ہم سے دلچس بھی ہے یا نہیں کسی دن ہماری اگر ایکانومی بہتر ہوئی پاکستان دنیا میں پرومینٹ ہوا پولٹیکلی جیوگرافیکلی اور ایکانومیکلی تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے عدب پر بھی توجہ جائے گی اور ان عدیبوں پر بھی توجہ جائے گی جو پہلے گزر چکے ہیں جو اپنے زمانے میں مشہور نہیں تھے اچھا اچھا اس یہاں ایک بات اور آ رہے جو مشہور ہو رہے ہیں عدیب یا جو عدب مشہور ہو رہا ہے یا جنہیں انعامات مل رہے ہیں ان کے پیچھے بھی اگر کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ فیض کے پیچھے سٹوری ہے تو ان میں بھی کیا پسے پردہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کوئی پولٹیکل یا کوئی سوشل جو انہیں مشہور کرتی ہیں یا کوئی سیاست کا ہاتھ جنہیں وہ انعامات تک پہنچا کوئی خفیہ ہاتھ بغیرہ تو میں نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو عوامی پسندیدگی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ ملتی ہے تو اس کو دوسری چیز جس کے کرٹیکل ایکلیم کہا جاتا ہے یعنی جو جو پڑے لکھے عدیب ہوتی ہیں ان کی رائے ہوتی ہیں تو وہ میرا خیال ہے کچھ مختلف بھی ہوتی ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے مغرب میں جن کو انعام مل رہے ہیں تو کیا وہ عوام میں مشہور ہیں یا انہیں کرٹیکل ایکلیم بھی حاصل ہے کچھ بہت سے بڑے بڑے عدیب وہاں بھی ایسے بھی ہیں جو ہم تک پہنچے بھی لیکن وہ ان کو انعامات ایسے نہیں ملے تو دونوں طرح کے چیزیں پڑھنی چاہیے کاشف آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بڑی اچھی گفتگو ہوئی انشاءاللہ آپ کو پھر بھی زحمت دیں گے یہ گفتگو ابھی ادھوری ہے جو ہمیں وقت کے لیے یہاں رکنی پڑ رہی ہے ناظرین پھر اگلے ہفتے کسی اور مہمان کے ساتھ کلمکار میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان مسرور پیرزادوں کو دیں اجازت خدا حافظ